اسلام علیکم تو فرنس آج میں لے کر آئی ہوں آم کا کچھا کی ریسپی اسے میں نے فرس ٹائم پر بنائی تھی پھوڑا سا تو میرے حزبن نے کافی تاریخ کی بہت ہی تیسٹی بنی ہے تو پھر میں نے دوبارہ یہ زیادہ کانڈر ٹیم میں بنا رہی ہوں کیونکہ میرے حزبن کے ڈیماند ہے تو سوچا آپ لوگ اس سے بھی یہ ریسپی سیئر کر دوں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا یقین مانی بہت ہی زبردست بنی گیا بہت ہی کم ٹائم میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک کیجی آم کو چھیل کر ڈھو کر پنکھی میں ایک گھنٹکلی سوکنے دی تھی اس کے بعد ہی اسے ہم کٹ کریں گے پانی اس کا سکھا لیں اس کے بعد ہی کٹ کریں اور اندر کی اس طرح سے کٹ کر گھڑلیاں نکال لیں گے میں یہ بولتے ہیں نا وہ ہارڈ والی جو گھڑلی ہوتی ہے وہ بینہ یہ ہارڈ والی گھڑلی والی آم ہے یہ کچھے آم ہے یہ پکے ہوئے نہیں ہیں تو کچھے آم سے ہی یہ کچھا کو بنائیں اگر ہارڈ والی جو گھڑلی رہتی ہے نا اگر وہ آپ کے وہ والے آم ہو تو آپ اسی طرح سیم پروسس سے کٹ کر کے نکال لیں اور ہارڈ والی گھڑلیاں کو فیک سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور تھوڑے تھوڑے موٹے موٹے سلائس میں کٹ کریں گے پتلے والے سلائس نہیں کریں گے تو اس طرح سے سارے آم کو کٹ کر ہمیں لے لینے ہیں زیادہ موٹی میں نے نہیں کٹ کی ہے اب اس میں ایٹ کریں گے یہ تین بڑے چمچ سیندھا نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ نورمل نمک بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ سیندھا نمک ایٹ کر رہی ہوں پھر اسے اس طرح سے ملا لیں گے اچھے سے ملا لینا ہے سارے نمک کو یہ برطن میری تھوڑی چھوٹی پڑ رہی ہے آپ بڑے برطن میں اس طرح سے ڈال کر اچھے سے ملا لیں اور اسے ڈھک کر تین سے چار گھنٹے کے لیے دھوپ میں لگ دیں تب ہی اس کے ہم پھر آگے کے پروسس کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں تین گھنٹے کے بعد میں لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں دھوپ میں جانے کے بعد یہ پچک کر تھوڑی کم ہو گئی اور اس کا جو پانی نکلا ہے نا اسے فیکنگ ہے نہیں یہ ہمارا بلکل وینے گر کا کام کرے گی اسے پریزرب رکھنے کا کام کرے گی تو یہاں پہ اس کے لیے اب چلیے مسالے تیار کریں گے تو ایک پین لیں گے اس میں میں نے قریب پندرہ سے بیس یہ سوکھی والی مرچی لی ہے لال والی اسے دو تین منٹ کے لیے دھیمی آج پہ اسے بھول لیں گے ہلکا سا بھول لینا ہے پھر اسے برطن میں نکال دیں گے پھر اسی پین میں کچھ مسالے آئٹ کریں گے تو اس میں تھوڑا کم مسالے جاتے ہیں ایک چھوٹی چمچ میں نے کالی مچھ لی ہے دیڑھ چھوٹی چمچ میں نے لی ہے کھڑا جیرہ ایک چھوٹی چمچ سوف لیں گے ایک چھوٹی چمچ کالی والی لڑائی لیں گے اور اسے دھیمی آج پہ ایک دو منٹ کے لیے بھول لیں گے ہلکا سا گرم کرنا ہے اس کچھا کے اچار میں یہ جو مسالے تھوڑا کم پڑھتے ہیں یہ کم مسالوں سے ہی بہت ٹیسٹی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا جب یہ دو منٹ ہو جائے مسالے بھولتے ہوئے تو اسے بھی ہم دوسرے برطن میں نکال لیں گے پھر اسی پین میں ہم ڈالیں گے یہ ایک کپ میں یہاں پہ آئل ڈال رہی ہوں زیادہ تیل میں اس میں نہیں لگے گی یہ کم مسالے کم تیل میں یہ بند کر ریڈی ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک کپ میں نے سرسو کے تیل لی ہے اور اسے گرم ہونے دیں گے ہلکا سا دھوانے دیں اس ٹائم تک گرم کر لیں اور پھر اسے بند کر دیں اور تھنڈے ہونے کیلئے رکھ دیں گے اب یہاں پہ مسالے بھی تھنڈے ہو چکے ہیں تو سارے مسالے کو گرم ہونے دالیں گے اور اسے بالکل دردرہ پیسنا ہے زیادہ بارک مسالے نہیں پیسنے ہیں کیونکہ آچار میں جو مسالے ہوتے ہیں تھوڑا دردرہ رہے تو اس سے ٹیسٹ اس کا زیادہ اچھا ہاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ مسالے دردرہ ہیں زیادہ بارک میںیں اس سے نہیں پیس�이 ہے اب چلی اسے سارے مسالے کو اس میں ڈال دیں گے پھر اس میں ہم اس ہی زحادہ دالیں گے تو تھوڑا سا میں یہاں پہ لے رہی ہوں لہسن کی کلیاں یہ ہاف کف ہے اگر آپ کو لہسن نہیں کھاتے ہوں تو اسکپ کر سکتے لیکن اگر کھاتے ہیں تو ضرور ڈالیے گا اور اسے دردرہ پسیے گا لیکن مانیے جو اچار ہے نا اتنا یمی بنتا ہے اس کا ٹیسٹ ہونا بہتی یوں کہیں ڈبل کر دیتی ہے تو اس میں ڈال دیں گے اور ایک چھوٹی چمچ میں نے اجوائن ڈالی ہے ایک چھوٹی چمچ ہو جائے پھر اس کو اس میں بھی آئٹ کر دیں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے دیکھ رہے نا آپ اسی پوائنٹ پہ ہی اسے آپ کھانے سٹارٹ کر سکتے ہو کیونکہ جو یہ ہم نے دو تین گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھی تھی نا تو یہ جو آم ہے نا تھوڑا سوفٹ ہو گئی ہے تو مسالیں بنانے کے بعد آپ اسے فوراں سے کھا سکتے ہو لیکن اسے دو سے تین دن کے لیے دھوپ میں رکھیں یا یوں ایک ویک کے لیے کو کوشش کریں کہ آپ کانچ والے برتن میں ہی بنائیں اس سے اس کی سیلف لائف تو بڑھتی ہی بڑھتی ہے پلس وہ اچار ریڈی بھی ہوتی ہے اور خراب بالکل نہیں ہوتی ہے اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے سارے مسالے کو اس میں ڈال دیں گے اور اس کے اوپر کپڑا بانھ کر نارمل کورٹن کپڑا بانھ کر تکلے والے بانھ کر اسے ہم دھوپ میں رکھ دیں گے قریب ایک ویک کے لیے پھر اسے انجوائے کریں گے بہت یمی بنتی ہے یہ اتنا دیسٹی ہوتا اور بہت جلدی سے بن جاتی ہے بہت آسان طریقے سے تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اس کا کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا چینل پہ اگر پہلی بار آئیں تو بینہ سبسکرائب کی نہ جائیے گا میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ جلدی ملتی ہوں نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ